آج ہم بات کریں گے ہیومنز انسانوں کے اندر یوز کی جانے والی کومن میڈیسنز جو ڈاکس کے لیے بہت ہی ٹاکسک ہو سکتی ہیں اور ان کے بہت ہی خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی ہیومن میڈیسنز جو ڈاک کے لیے ٹاکسک ہیں ہم اپنے اس چینل میں ڈاگ اور ڈاگ کی روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ٹاپکس لاتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ جرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں ڈاگس اور کیٹس کے اندر 50% چانسز پوائزننگ میں ایسی میڈیسنز کیوں ہوتے ہیں جو ہیومن اپنے لیے یوز کرتے ہیں یہ میڈیسن کئی طرح کی ہو سکتی ہیں پین کلرز ہو سکتے ہیں انٹی ڈپریسنٹ ہو سکتی ہیں سلیپنگ پلز ہو سکتی اور بہت ساری میڈیسنز پوائزننگ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو پوائزننگ ہوتی ہے انجانے میں جب ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ میڈیسن جو ہیومنز کے لیے فائدہ مند ہے ڈاگس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں دوسری وہ میڈیسنز جو ہم ایکسیڈنٹلی ڈاگس کو دے دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ڈاگس کی میڈیسن اور ہیومنز کی میڈیسن ایک جگہ سٹور ہوتی ہے جانے انجانے میں یہ مکس ہو جاتی ہے اور ہم یہ میڈیسنز ڈاگس کو دے دیتے ہیں سب سے کامن پوائزننگ جو ڈاگس میں پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے انسیٹس یہ ایسے گروپ آف میڈیسنز ہے جو ہیومنز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بہت کامنلی یوز کرتے ہیں اور ہم اتنا کامنلی یوز کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈاکس کو بھی دینا شروع کر دیتے ہیں جانے انجانے میں ایسپرین فیور کے لیے یوز ہوتی ہے باڈی کے ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے ڈاکس کو اگر فیور آزا ہے تو ہم کبھی کبھی ایسپرین دے دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہیومنز کے لیے بھی یہ بہت کومن میڈیسن ہے لیکن یہ ڈاکس کے لیے بہت ٹاکسک ہے اسی طرح سے ایبو پروفن بروفن نام سے یہ بہت ہی پاپلر پینکلر ہے جو ہیومنز میں یوز کی جاتی ہے یہ بھی ڈاکس کے لیے بہت ٹاکسک ہے کومبی فلیم ہیومنز کے اندر فیور میں یوز کی جانے والی بہت ہی کومن میڈیسن ہے لیکن یہ ڈاکس کے لیے بہت ہی ہانکارک ہے اس کے ساتھ میں ڈائو کلو فینیک یہ ٹیبلٹ بھی پینکلر میں دی جاتی ہے اور یہ بھی بہت ہی ڈاکس کے لیے ہانکارک ہے ہیومنز میں یوز کی جانے والی سلیپنگ پلز ڈاکس کے لیے بہت ہی ٹاکسک ہیں ڈاکس کے اندر یہ ڈپریشن اور کبھی کبھی انگزائٹی ٹونوں پیدا کر سکتی ہیں اور بہت ہی سیریس لیور سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں سردی چکھام میں کنجشن میں یوز کی جانے والی سوٹو فیڈرین بہت ہی کامن میڈیسن ہے جو ہم ہیومنز میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ ڈاکس کے اندر بہت ہی ٹاکسک ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ڈاک کے اندر بہت ہی سیریس ہوتے ہیں ہیومنز میں یوز کی جانے والی انٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز یہ میڈیسنز بھی ڈاکس کے لیے بہت ہی ہانکارک ہیں اور ڈاکس سے ہمیشہ دور رکھی جانی چاہیے انٹی ڈائیبیٹک میڈیکیشنز ایسی میڈیکیشنز جو گلوکوس لیول کو لور کرتی ہیں یہ ڈاکس کے گلوکوس لیول کو لور کر کے ایک لائف تھریٹنک سیچویشن کریئیٹ کر سکتی ہیں اس لیے یہ میڈیسن بھی ڈاکس سے دور رکھنی چاہیے اور گلتی سے بھی یہ ڈاک کو نہیں دینی چاہیے ایک میڈیسن جو آج کل ڈاکس کے اندر بہت ہی کیرلیسلی یوز کی جاتی ہے وہ ہے کیلسی رول کیلسی رول کے اندر ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو باڈی کے اندر کیلشیم ابزورپشن کو کیلشیم ابزورپشن کبھی کبھی اتنا جادہ ہو جاتا ہے کہ ڈاک کی کڈنیز کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ فیل ہو جاتی ہیں ایسی میڈیسن ڈاک سے دور رکھنی چاہیے اور ڈاکٹر کی نگرانے کے بینا یوز نہیں کرنی چاہیے ایس انہیبیٹرز بلیڈ پریشر کو لور کی جانے والی میڈیسن جو ہم ہیومنز میں یوز کرتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کیسز میں یہ میڈیسن بھی ڈاکس کے لیے بہت ہی ٹاکسک ہوتی ہیں ایسی میڈیسن بھی ڈاک سے دور رکھی جانی چاہیے اور گلتی سے بھی نہیں دی جانی چاہیے ڈاک کی میڈیسن ہمیشہ ہیومن میڈیسن سے الگ رکھیں ان کا ایک الگ سیکشن رکھیں تاکہ وہ ہیومن میڈیسن سے مکس نہ ہو جائیں مانا کہ بہت ساری ہیومن میڈیسن ڈاکس کے اندر بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری human medicines کو آنکھ بند کر کے dogs کو دے دیا جائے کبھی کبھی یہ بہت ہی serious side effects پیدا کر دیتی ہے dogs کی medicine کو کچھ height پر رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ گلتی سے dogs انہیں گرا کے ان کو chewing toys سمجھ کے انہیں چبا لیں اور گلتی سے کھا جائیں کئی cases میں ایسا ہوتا ہے کہ medicines کی بوتل کو dogs toys سمجھ کے چبا جاتے ہیں اس ویڈیو بنانے کا مطلب ہے کہ آپ aware ہو جائیں کہ کونسی medicines dogs کے لیے ہیں اور کونسی common human medicines dogs کے لیے toxic ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کا dog گلتی سے کوئی medicine کھا لے تو فوراں ڈاکٹر کو کال کریں اور اس کی سلال لیں دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ ایک یا دو ڈاکٹرز کے نمبر emergency situation میں ہمیشہ رہنے چاہیے اگر آپ کسی ویڈیو میں میری سلال لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں وقت رہتے میں آپ کے کوشنز کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا خوب یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے valuable comment جرور کیجئے thank you